ٹائفائٹ کی ویکسین کن لوگوں کو لگوانی چاہیے یہ کب لگائی جاتی ہے اور اس کے کیا سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں کتنے برکار کی یہ ویکسین ہوتی ہے تو اس ویڈیو میں ہم یہی ڈسکس کریں گے تو ٹائفائٹ ایک بیکٹریل انفیکشن ہے جو کہ سالمندلہ ٹائفی سے ہوتا ہے یہ دوچیت کھانے پینے سے ہوتا ہے اور یہ آنٹو میں انفیکشن ہوتے ہوئے پھر آپ کے بلیڈ میں جاتا ہے پھر یہ سارے انگوں کو پروابیت کر دیتا ہے اس کے اوپر میں آن� بات کر رہے ہیں ویکسینیشن کے بارے میں کہ اس کے لیے اس کے روک تھام کے لیے کیا ویکسینیشن دی جاتی ہے تو اس میں دو پرکار کی ویکسین ہوتی ہے ایک ہوتی ہے لائف اڈونیٹڈ ویکسین یعنی کی یہ آپ کو کھانے کی دوائے کے روپ میں دی جاتی ہے اس میں بیکٹریل کو ویک کرا جاتا ہے ویکٹریل مراوانی ہوتا ہے دوسری ہوتی ہے ایک ڈیڈ ویکسین جو کی انجیکشن کی فرم میں دی جاتی ہے اس میں جو بیکٹریل ہوتا ہے یوز کیاتا ہے وہ ڈیڈ ہوتا ہے اگر ان ایج لیمنٹ نہیں ہے یہ کسی بھی عمر میں لگائی جا سکتی ہے اور اس کی جو بوسٹر ڈوز کی ضرورت پڑتی ہے وہ ہر دو سال میں بوسٹر ڈوز لگانا پڑتا ہے ٹھیک ہے آپ بات کرتے ہیں اورل ویکسین کی جو اورل ویکسین ہوتی ہے یہ کھانے کی دوہ گروپ میں دی جاتی ہے اور یہ اس کی جو چار خوراک دی جاتی ہیں جو سپوز ہفتے میں شروع کری آج شروع کری تو اسی ہفتے میں دی جائے گی ایک ایک دن چھوڑ کے جیسے آج پہلا دن ہو گیا پھر تیسے دن پانچوے دن ساتوے دن اس فرقار سے اس کے اورل ڈوز دی جاتی ہے اور اس کی جو بوسٹر کی ضرورت پڑتی ہے وہ ہر پانچ سال میں بوسٹر ڈوز دی جاتی ہے اور اس کی ایج لیمٹ آئی ہے ہر کسی کو نہیں لگائے دی جا سکتی اس کے لیے چھ سال سے بڑا بچے کو دی جاتی ہے یا پھر ایڈلٹ کو دی جاتی ہے اب بات کرتے ہیں کہ کن لوگوں کو اس کی ضرورت ہوتی اب یہ زیادہ ایسے لوگوں کو سکتا ہے جو اس کو ہنڈل کر رہے ہیں ایسے بیکٹریہ کو تو یا تو آپ ایسے مریض کی سیوہ کر رہے ہیں آپ کے آس پاس فیملی میں کوئی ایسا ممبر ہے جس کو ٹائفائیڈ ہو گیا اس کی خدمت کر رہے ہیں اس کی سیوہ کر رہے ہیں تو پھر آپ کو ایسے ویکسینیشن کے ضرورت پڑتی ہے یا کوئی آپ ایسے لیب میں میڈیکل لیب میں ٹیسٹ وغیرہ کرتے ہیں جہاں آپ کو ایسے بیکٹریہ کو ہنڈل کرنا پڑتا ہے یا جس کے بیکٹریہ کے ساتھ ٹائفائیڈ کی ٹیسٹ کرنا ہوتے ہیں تو پھر آپ کو ویکسینیشن کی ضرورت پڑتی ہے یا پھر آپ ایسی کنٹری میں جا رہے ہیں جہاں پہ بہت زیادہ پرکوپ ہے ایسی بیماری کا ٹائفائیڈ کا وہاں پہ بہت زیادہ ٹائفائیڈ دیکھنے میں ملتا ہے تو پھر آپ کو ویکسینیشن لے کر ہی ایسی جگہ پر جانا چاہیے اب بات کرتے ہیں کہ کیا سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں تو نورملی کوئی ایسی بہت زیادہ بڑے یا کوئی خطرناک سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتے ہیں ویکسینیشن انجیکشن کی فارم میں دیے جا رہا ہے تو پھر اس کے ایسے جگہ پہ پین ہو سکتا ہے تھوڑا بہت فیور آ سکتا ہے یا وہ جگہ پہ کوئی ایریٹیشن ہو سکتی ہے تو بس یہی اس کے مائنر سے سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے کوئی ایسی سیور ریکشن وغیرہ نہیں ہوتا ہے کھانے کی دوائی کی فارم میں جو اس کی دوائی دی جاتی ہے اس میں پیشنٹ کو الٹی رکھ سکتی ہے پیٹ میں درد ہو سکتا ہے تھوڑا بہت فیور آ سکتا ہے یہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں اس کے اب بات کرتے ہیں کہ ٹائفائیڈ کی ویکسین کی لوگوں کو نہیں لینی چاہیے تو اگر کسی کو پہلے کسی ڈوز سے الرج ہوئی ہو سیور ریکشن ہو ہو تو پھر ایسے لوگوں کو نہیں لینی چاہیے کوئی بچہ بہت زیادہ بیمار ہو تو اس بچوں کو پھر آہ ویکسینیشن نہیں دینی چاہیے الٹی دست لگ رہے ہو جب نہیں لینی چاہیے اس ویکسینیشن کو یا کوئی مینو کمپرمائز پیشنٹ ہے یعنی کی اس کم ہے تو پھر ایسے میں پھر اس کو اورل ڈوز نہ دے کے اس کو انجیکشن والی فارم لینی چاہیے چھ سال کے کم بچوں کو کھانے والے جو دوائی ہے جو ویکسینیشن ہے کھانے والی دوائی کی فارم میں وہ نہیں لینی چاہیے اب بات کرتے ہیں اس کے برانڈ اور اس کی کاسٹ کے بارے میں تو کاسٹ جس کی لگ بگ ہوتی ہے ڈائی سو ساڑھے تین سو روپے کے اس پاس ایک ویکسینیشن کی ہوتی ہے میں نے جیسے بتایا ہے گورنمنٹ سٹ اپ میں یہ فری آف کسٹ لگ جاتے ہیں اور جو اس کے برانڈ کی بات کریں پہلا ہے ویک ٹائف ویکسین اس کی کوسٹ دو سو روپے دوسرا ہے ٹائف ایم ویکسین اور یہ الگ بک تین سو ساٹھ روپے کے اس پاس آتا ہے تیسرا ہے ٹائف ایریکس انجیکشن یہ دھائی سو روپے کے اس پاس آتا ہے چوتھا انجیکشن ہے بائیو ٹائف کے نام سے آتا ہے اور یہ ایک سو ساٹھ روپے کا آتا ہے تو یہ سب سے چیپسٹ ہو گیا تو آئی ہوپ دوستو اس ویڈیو آپ کے نولیج بڑھو گی اور آپ اس کو شیئر کریں گے جائے ہندوست